فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ يَبْتُشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوبُ لَّهُمَا تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گریفت کریں جو ان دونوں کا دشمن ہے یعنی فیرونی پر آپ گریفت کریں یعنی آپ اس ارادے سے آگے بڑھیں تو مسلمان غلطی سے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں مجھے پکڑنا چاہتے ہیں یہ سمجھ کر اس نے کہا قَالَ وَبُلَا يَا مُوسَىٰ اے مُوسَىٰ اَتُرِيدُ اَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ کیا آپ مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا اِن تُرِيدُ اِلَّا اَن تَقُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْدِي آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ زمین میں جببار بنیں سخت گیر بنیں وَمَا تُرِيدُ اَن تَقُونَ مِنَ الْمُسْلِحِينَ اور اصلاح کرنا آپ نہیں چاہتے فیرونی نے یہ بات سنی اور جا کے فیرون کو اطلاع دی کہ کل کے فیرونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جو کل فیرونی مارا گیا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھوننے لگے وَجَا رَجُلُم مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا جس کو مومنِ آلِ فیرون کہتے ہیں یعنی فیرون کے دربار میں یہ ہوتے لیکن تھے مومن یہ خبر سن کر قریب کی راہ سے وہ دوڑتے ہوئے آئے قَالَ قَحَا يَا مُوسَى اے مُوسَى اِنَّ الْمَلَى يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رکھے ہیں یعنی فیرون کے دربار میں جو بیٹھے ہیں یہ آپ کے قتل کا مشورہ کر رکھے ہیں فَخْرُج تو آپ نکل جائیے شہر سے باہر نکل جائیے اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ میں آپ کا خیرخواہ ہوں یہ بات خیرخواہی اور مسلحت اندیشی سے کہتا ہوں آپ کے بھلے کیلئے کہہ رہا ہوں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَئِنْ يَتَرَقَّبُ تو موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکلے ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے قَالَ عَرْزْكِ رَبِّ اے مِرَي رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مجھے ظَالِمُوں سے بچا لے یعنی فیرون کی قوم سے اور اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما سور قصص کا دوسرا رکم مکمل ہوا اللہ تعالی ہر مسلمان کو ظالموں کافروں یہودیوں عیسائیوں دشمنان اسلام اور جو دشمنان اسلام کے ایجنڈ ہیں ان کے ظلم و ستم سے اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے دشمنان اسلام کی سادشوں سے اللہ تعالی اس ملک کو محفوظ فرمائے پورے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے